ہم انسانوں کی ہمیشہ سے عادت رہیے کہ ہم دن رات پرگرہی جیون کو ڈھونڈنے کے لیے آسمان کو کھنگالتے رہتے ہیں پر کیا ہو یا دیوپرگرہی ہمارے ہی بیچے رہ رہے ہوں کسی اور روپ میں یہ 1990s کی بات ہے جب برائین بیتل نام کے ایک جرنلسٹ نے بلیک آئیڈ چلڑن کی بات کی تھی یہ ایسا پہلا کیس نہیں تھا جب بلیک آئیڈ چلڑن اسپورٹ کیے گئے تھے پر یہ پہلا وائرل ہونے والا کیس ضرور تھا برائین نے اپنی کار سٹرپ مال کے تھیئیٹر سیکشن کے نیچے پارک کی تھی وہ اپنی کار میں بیٹھ کر جانے ہی والے ہوتے ہیں تب ہی ان کی کھڑکی پر کھٹ کھٹ آنے کی آواز آتی ہے برائین دیکھتے ہیں کہ وہ لڑکے دس سے چوتہ سال کی عمر کے بیچ کے ہیں برائین کو انہیں دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ کچھ تو غلط ہے ان میں سے بڑا بچہ برائین کو گیٹ کھولنے کے لیے فورس کرتا ہے وہ برائین کو یہ ایکسکیوز دیتے ہیں کہ ہم تو چھوٹے بچے ہیں اور ہمیں کار میں بٹھانے سے کیا ہو جائے گا جب برائین ان سے یہ سوال کرتے ہیں کہ وہ اتنی رات میں آپ پر اکیلے کیوں ہیں تو وہ بچے یہ کہتے ہیں کہ وہ ایک مووی دیکھ رہتے ہیں پر یہیں جھوٹ پکڑا جاتا ہے کیونکہ تھیئیٹر میں آج کے دن ایک ہی سلوٹ میں مووی لگنی تھی جو ایک گھنٹے پہلے ہی چالو ہو چکی ہے برائین کچھ غلط محسوس کرتے ہوئے وہاں سے کار بھگانے کی سوچتے ہیں لیکن اسی وقت وہ یہ پاتے ہیں کہ ان کا ہاتھ اپنے آپی دور کی طرف مووی کر رہا ہے اس سے پہلے کہ ان کا ہاتھ اپنے آپی دروازہ کھول دے وہ ایکسیلیٹر پہ پوری طاقت سے پاؤں رکھ دیتے ہیں اور اسی پل وہ یہ دیکھتے ہیں کہ دونوں بچوں کی آنکھیں کمپلیٹلی بلیک ہیں جیسے ہی وہ کار موف کر کے تھوڑا سا آگے جاتے ہیں اور اپنے ریئر ویو میرر پہ دیکھتے ہیں تو دونوں بچے گائب ہو چکے ہوتے ہیں برائین ایک حبر سوشل میڈیا پہ شیئر کرتے ہیں اور رات و رات یہ وائرل ہویا تھی ہے سوشل میڈیا پہ ایک حبر پھیلتے ہی برائین کے پاس لاکھوں ایمیلز آ جاتے ہیں جن میں بلیک آئی چلڑن کی ہی سٹوریز رہتی ہیں اوویسلی اس میں سے کئی فیک تو ہوں گی لیکن سب میں کچھ نہ کچھ سیم کنیکٹنگ پوائنٹس ہوتے ہیں یہ بچے ہمیشہ جوڑوں میں آتے ہیں اور ان کی باتیں ہمیشہ کچھ آف دا وے اور کریپی رہتی ہیں جیسے یہ خود کو انسان بتانے کی کوشش کر رہے ہیں اور ایسے بہت سارے اگزامپلز ہیں جہاں یہ بات دیکھی گئی ہے یہ کہانی ایک عورت کی ہے جس کے گھر پر بلیک آئی چلڑن نے دستک دی دو بچے مائلہ کے گھر کے دروازے پر آتے ہیں اور دور کو نوک کرتے ہیں ابھی بیچ رات کا سبیں ہیں اور باہر برف گر رہی ہے اب ایسی کنڈیشن میں اگر دو چھوٹے بچے آپ سے مدد مانگیں گے تو شاید آپ بھی منع نہ کریں پر وہ بچے کچھ اٹھپٹھی بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ انہیں ٹیلیگراف یوز کرنا ہے یہ کوئی اٹھرہ سو یا انیس سو کی بات نہیں ہے یہ دوہزار پندرہ کا ہی کیس ہے وہ مائلہ ان بچوں کو نادان سمجھتے ہوئے اپنے گھر کا دروازہ کھول دیتی ہے اور انہیں ٹیلی فون آفر کرتی ہے پر اسی سمیں وہ یہ ریالائز کرتی ہے کہ ان بچوں کی آنکھیں کمپلیٹلی بلیک ہیں جیسے ہی وہ بچے گھر کے اندر آتے ہیں اسمائلہ کے ہزبینڈ کی ناکھ سے خون بینے لگتا ہے گھر کی لائٹس اپنے آپ ہی بہت جاتی ہیں اور دونوں بچے ایک ساتھ کہتے ہیں اتنا کہہ کے وہ بچے گھر سے لوٹ جاتے ہیں اور ایک بلیک کار کے پاس جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں بلیک سوٹ پہنا ہوا ایک وقتی کار سے باہر نکلتا ہے کھڑکی کی طرف عجیب مجھ سے دیکھتا ہے اور پھر بچوں کو لے کر نکل جاتا ہے اس گھٹنا کے بعد اسمائلہ کے پتی کو سکن کینسر ہو جاتا ہے اور اسمائلہ کو بھی کرونک نوز بلیڈز ہوتے ہیں اس گھٹنا کے پہلے ان لوگوں کو ایسی کوئی بیماری نہیں تھی یہ گھٹنا بھی انٹرنیٹ پر وائرل ہوتی ہے اور اس کے پیچھے بھی کئی تھیوریز دی جانے لگتی ہیں تھیوری نمبر ون کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ بچے سپیرٹس کی کوئی سپیشل کیٹیگری میں آتے ہیں پر میکسیمم لوگ اس بات سے ڈینائے کرتے ہیں کیونکہ اوویسلی سائنس ان پر وشفاس نہیں کرتا پر اس کے پیچھے ایک دوسری سٹرونگ تھیوری دی جائے سکتی ہے جس پر سادہ بھروسک کیا جاتا ہے اور وہ یہ ہے کہ یہ بلیک آئیڈ چھلڈرن اور کوئی نہیں بلکہ پرگ رہی ہیں اب آپ ہی مجھے بتائیے کہ اگر آپ کو کسی انجان ویکتی سے بات کرنی ہے وہ بھی بینہ اسے ڈر آئے تو آپ کس روپ میں بات کرنا جائیں گے ایک آدمی کے روپ میں ایک عورت کے یا پھر ایک بچے کے ایک بچے کا روپ ہی سب سے کم ڈر آبنا ہو سکتا ہے اگر ہمیں کسی دوسرے گرہ کے پرانڈی سے کمیونیکیٹ کرنا ہے تو ہمیں اوویسلی ان کے دنیا کے بارے میں نولیج ہونا ضروری ہے پر نولیج اگٹا کرنے کی اس پروسس میں ہم کچھ کڑبڑی بھی کر سکتے ہیں جیسے ٹیلی فون کی جگہ تیلیگراف بلیک آئی چلڑن کے سپورٹ کیے جانے والے سبھی کیسز میں ریڈییشن کی بات دیکھی گئی ہے جن بھی لوگوں کا بلیک آئی چلڑن کے ساتھ انکاؤنٹر ہوا ہے ان کی باڈی میں ریڈیشن کے سائنس پائے گئے ہیں اور انسان کی باڈی میں ریڈیشن کسی ایکسٹر تیریسٹریل چیز کے کانٹیکٹ میں آنے سے ہو سکتا ہے بلیک آئی چلڑن کے انکاؤنٹرز میں ہمیشہ یہ بات بھی دیکھی گئی ہے کہ وہ اندر آنے کی پرمیشن مانگتے ہیں جو کی ایک رٹا رٹایا ٹیکٹک لگتا ہے ایک اور تھیوری یہ کہتی ہے کہ یہ بلیک آئی چلڑن ایکسٹر تیریسٹریل نہیں بلکہ ان کے دوارہ بھیجے گئے کچھ رو بوٹس بھی ہو سکتے ہیں جو کی ہماری دنیا کی چانکاری کلیکٹ کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں تب ہی ان کی سٹریٹیجیز رٹی رٹائی ہوتی ہیں اور ان کی کونٹیکٹ میں آنے سے ریڈییشن کی انسر ہو جاتا ہے ایسی بہت ساری الگ الگ تیریز بیٹ دی گئی ہیں آپ کو کیا لگتا ہے بلیک آئی چلڑن ایلینز ہیں رو بوٹس یا کچھ اور ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ ملتا ہوں آپ سے اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے بائی